اسلام علیکم دوستو خیبر پختونخواہ پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے تحصیل دار نیب تحصیل دار کی پوسٹ کے لیے آج پیپر کنڈکٹ ہو چکا ہے اس کے کافی سارے کویسٹرز میرے تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں میں سوال کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سو ویڈیو کو آخر تک واش کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو فینلی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کے آپشن کو بھی انیبل کر لیں تاکہ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی آپ تک پہنچتی رہے سو بڑھاتے ہیں آج کی ویڈیو کو اور میں آپ کے ساتھ کچھ قویسٹنز شیئر کر دیتا ہوں اور اس طرح دو تین ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ جتنے بھی میرے پاس قویسٹنزیں وہ آپ کے ساتھ کمپلیٹلی شیئر کر دوں گا سو پہلا قویسٹن ہے یہ دس بجے آج دس بجے پیپر ہو چکا ہے فرسٹ قویسٹن ہے اپوزیٹ آف ایکزوٹک ایکزوٹک دوستو کہتے ہیں غیر ملکی کو انجان شخص کو ایکزوٹک کہا جاتا ہے اس کا اپوزیٹ بتانا تھا اس کے جو اپوزیٹ وارڈ یہ بن رہے ہیں نیٹیو فیملیر نیئر بھائے تو پیپر میں جو بھی تھے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تو اپوزیٹ آف ہارٹی ہارٹی دوستو کہتے ہیں مغرور شخص کو جس میں گمنٹ پہا جائے مغرور ہو غرور پھلا شخص ہو تو ایسے شخص کو ہارٹی کہتے ہیں اور ہارٹی کا اپوزیٹ موڈیسٹ یا ہمبل ہمبل آج جس شخص اور موڈیس مغرور سیدھا ساتھا جو ہمبل شخص ہو تو اس کو یہ اس کا اپوزیٹ بن رہا تھا فرسٹ پیپر میں جو بھی تھا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اوکی اپشن 3 ہے اپوزیٹ آف کمنٹ دوستو کمنٹ کہتے ہیں کسی بات کو سرانا کسی کی حوصلہ افضائی کرنا تاریف کرنا بیسیکلی کسی کی تاریف کرنا یا کسی کو سرانا اس کو کہتے ہیں کمنٹ اور اس کا اپوزیٹ ہوگا کریٹی سائز کریٹی سائز مطلب تنقید کرنا فور ہے اپوزیٹ آف ویگر ویگر دوستو کہتے ہیں قوت کو تغنائی کو طاقت کو اور زور کو ٹھیک ہے تو اس کا اپوزیٹ ویکنس بنتا ہے ویکنس مطلب کمزوری سو پیپر میں جو بھی تھا آپ جج کر لیں گا ہی اپسو اپوزیٹ کا مطلب ہے مطروق یعنی ایک چیز جو کہ ختم ہو جائے اور فرسودہ ہو جائے اس کو لوگ استعمال نہ کرتے ہیں اور استعمال میں نہ ہو تو اس کو اپسویٹ کہا جاتا ہے اور اس کا اپوزیٹ کنٹیمپوریری کنٹیمپوریری کا مطلب ہوتا ہے ہم اثر مطلب آج کے دور کا دور جدید اور اس کے پاتھ کرنٹ بھی اس کا اپوزیٹ بن سکتا ہے موڈرن جدید اور نیو اپٹو ڈیٹ تو یہ سارے اس کے اپوزیٹ بنتے ہیں اب پیپر میں جو بھی تھا آئی ہوپس ہو کہ آپ جج کر لیں گے ہو کہ آپ کو یاد آ جائے گا سکس ہے اپوزیٹ آف میٹی گیٹ دوستو میٹی گیٹ کا مطلب ہوتا ہے تخفیف کرنا کمی ہونا کمی کرنا اصل سے کم کا اندازہ لگانا مطلب جو چیز زیادہ ہے اس کو کم کر بتانا تو اس کا جو اپوزیٹ ہے وہ اگرا اگرا ویٹ اگرا ویٹ انکریز اور انٹینسی فائے تو ان سب کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا ٹھیک ہو گیا اور انکریز کرنا انٹینسی فائے کا مطلب بھی زیادہ کرنا اور اگرا ویٹ کا بھی اچھا نیکسٹ ہے کیپیٹل آف یوکرین یوکرین کا کیپیٹل دوستو یوکرین کا کیپیٹل کیو ہے کیو اور یہ یوکرین یورپ میں واقع ہے اوکی کویشن نمبر ایٹ ہیڈکوارٹر آف عرب لیگ عرب لیگ کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ایجپٹ مصر یعنی کائرہ میں ہے اور کائرہ مصر کا داروال حکومت ہے یہاں پر یہ عرب لیگ کا ہیڈکوارٹر ہے اور عرب لیگ میں ٹوٹل بائیس کانٹریز کے ممبرز ہیں سو نیکسٹ ہے بائی لیپس اینڈ باؤنڈز میم بائی لیپس اینڈ باؤنڈز کا ملتب ہوتا ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا یعنی بہت تیزی سے ترقی کرنا اوکی ریپٹلی پراؤگریس ہوگی اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ون ہو سول ڈسپیوٹس کہتے ہیں دوستو جگڑے کو ٹھیک ہوگی ایسا شخص جو کہ لوگوں کے معاملاتیں نہیں ان کے جگڑے کا کرا سول کرے تو اس کو آر بیٹریٹر کہا جاتا ہے آر بیٹریٹر کا مطلب سالسی کا جو کردار ادا کرے ریفری کا کردار ادا کرے ٹھیک ہوگیا اور جج کا کردار ادا کرے اس کو آر بیٹریٹر کہتے ہیں نیکسٹ ہے جی ایسا شخص جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو فضول میں بلتا رہتا ہو ٹھیک ہے اس کو ٹاکیٹیو کہا جاتا ہے اور ایسے شخص کو انگلیش میں لوکوشیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہوگی لوکوشیس کا بکواسی شخص ہوتا ہے باتوں سے جانا ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے ٹھیک ہوگی باتوں سے برکور ہوتا ہے نیکسٹ ہے جی نیشنل کانسل اس دی پارلیمنٹ آف نیشنل کانسل کس ملکی پارلیمنٹ ہے جی نیمبیا نیمبیا کی پارلیمنٹ کو نیشنل کانسل کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے جی بنگلہ دیش پارلیمنٹ اس کارڈ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا نام ہے جتیا سنگش بابن یا اس کو نیشنل پارلیمنٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے جی ویچ کٹری ہے اس ہائیس جی ڈی پی پر کیپیٹا لگزمبر کنٹری ہے اس کی جو ہائیس جی ڈی پی ہے اور یہ جی ڈی پی سے بنتا ہے گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ لگزمبر کی یہ سب سے زیادہ جی ڈی پی ہے اور یہ جو لکھی ہے اس کے علاوہ دوستوں لگزمبر کے بارے میں بتا دوں یہ ایک لینڈ لاٹ کنٹری ہے اور یہ یورپ میں واقع ہے یہ دیکھ لینا کہ لینڈ لاٹ کنٹری کون سے ہیں اور کیوں انہیں لینڈ لاٹ کنٹری کہا جاتا ہے کومنٹ باکس میں بتا دے نا دوسرے دوستوں کو بھی ایک نیکسٹ ہے جی which country appears as a long shoe on map ٹھیک ہو گیا دنیا کے نقشے پر مطلب کون سا ایسا country ہے جو کہ long shoe دکھائی دیتا ہے ایک لمبا جھوٹا دکھائی دیتا ہے اٹلی اٹلی کا جو میپ ہے اٹلی کا نقشہ وہ long shoe کی طرح ہے اوکے سو دوستو 15 questions میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی یہ اس ویڈیو میں اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کر دوں گا تاکہ ویڈیوز زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو بہتنا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا دوستو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دوستو اگین request ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی question میں میرے سے mistake ہو گئی ہے تو آپ comment box میں اس کی تصحیح یا اس کو correct کر سکتے ہیں اور میں آپ کو مشکور رہوں گا اور ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ